السلام علیکم پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے میٹرسز کی ٹائپ کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیا ہے آج ہم کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز 1.2 کو سولف کریں گے ابجیکٹیو ٹائپ ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس ایکسرسائز کو خود سولف کرنا ہے کوششن نمبر 1 ہے From the following matrix identify unit matrix row matrix, column matrix and null matrix آپ نے یہ 4 کے 4 types کے بارے میں پڑھے کہ row matrix کیا ہوتی ہے column matrix کیا ہوتی ہے null matrix کیا ہوتی ہے اور unit matrix کیا ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کو جو 6 matrices دی ہوئی ہیں اس میں identify کرنا ہے کہ یہ کونسا matrix ہے یہ کونسا matrix ہے میں ایک matrix کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں اس matrix سے بات کروں تو یہ ایک ایسا matrix سب سے پہلے آپ نے اس کا order لکھنا ہے ٹھیک ہے order کے بات یہ آپ بتا سکتے ہو کہ row کونس ہے column کونس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس unit matrix کی definition آپ کو یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی ایک unit matrix ہے جس میں diagonal elements 1 ہیں اور diagonal elements 0 ہیں باقی کا آپ نے جو ہے وہ خود solve کرنا ہے question number 2 میں بھی آپ نے ان matrices کو identify کرنا ہے تو بیسکلی جب بھی آپ کے پاس matrices identification کا گھا جائے تو سب سے پہلے آپ اس کو order لکھ لیں کیونکہ order لکھنا جو ہے وہ ایک بہت ہی ضروری step ہے اگر آپ میں اگر میں نے بھی آپ کو پچھلے question میں بتایا کہ یہ آپ کے پاس unit matrix ہے تو unit matrix کی order جب آپ لکھو گے 2 cross 2 تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ unit matrix ہمیشہ کیا ہوتا ہے square matrix ہوتا ہے تو پہلے آپ اس کی وہ condition بھی چیک کرو گے کہ آیا یہ square matrix ہے یا نہیں ہے ٹھیک اسی طرح ان matrices کو identify کریں question number 3 ہے آپ کے پاس آپ نے diagonal scalar اور unit matrix کو identify کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ان matrices کو تھوڑا simplify کر لیں جہاں پہ 5 minus 3 لکھا ہے تو یہ 2 ہو جائے گا 1 plus 1 یہ 2 ہو جائے گا اور then آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو matrix A ہے اس کی یہ type ہے B کی یہ type ہے C کی یہ type ہے D کی یہ type ہے ٹھیک پھر آپ نے معلوم کرنا ہے negative of matrix یہ matrices دیم یہ ان کا negative نکالنا ہے negative کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ simple آپ نے کیا کرنا ہے minus sign کو common لے لینا ہے minus sign کو common لے لیں گے تو وہ آپ کے پاس جو matrix آئے گا وہ negative آئے گا ٹھیک اسی طرح transpose لینا ہے transpose آپ پڑھ چکے ہیں کہ transpose میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے row کو column میں change کر دیں یا column کو row میں change کر دیں لیکن ایک کوئی کام کرنا ہے یا row کو column میں change کرنا ہے یا column کو row میں change کرنا ہے تو ہم throughout جو ہے وہ rows کو column میں change کریں گے اور آپ نے بھی اسی technique کو follow کرنا ہے through out ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس row میں لکھیں اس کو column میں لکھ لیں تو یہ آپ کے پاس اس کا transpose آ جائے گا question number six ہے آپ نے verify کرنا ہے A transpose کا transpose جو ہے وہ A کے برابر ہوتا ہے اس question کو زغور سے سمجھیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ A matrix دیا ہوا ہے اس کا transpose لے لیں گے transpose لے کے جو جواب آئے گا اس کا again آپ نے transpose لے لینا ہے جب again transpose لیں گے تو وہ آپ کے پاس دوبارہ یہی matrix اگر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال صحیح solve کی ہے اگر وہ دوبارہ وہی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی mistake کیے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے B کا transpose لینا ہے جو answer آئے گا again اس کا transpose لینا ہے ٹھیک ہے transpose کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو الٹا رہے ہو ٹھیک ہے الٹانے کے بعد جب دوبارہ الٹا ہوگے تو وہ واپس آپ کے پاس چیز سیدھی ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کو بھی proof کرنا ہے موسیقی